بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ سٹو باچ کیا چیز ہے اور میکینیکہ سٹو باچ اور ڈیجیٹر سٹو باچ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں یہ بھی سیکھیں گے تو لیکچر سٹار کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو اپنے اس چیپٹر کے چیپٹر مبر ون کے نائنٹ کلاس کے ہر ایک ویڈیو کے لیکچر مل جائیں گے ایون انشاءاللہ باقی جو چیپٹر دیں ان کے بھی آپ کو ویڈیو لیکچر اسی چینل پر مل جائیں گے تو اگر آپ اپنے کسی ٹوپک پر ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ٹوپک کا نام لکھیں یوٹیوب پر اور لاسٹ پر آپ لکھ دیں بائے سرس نام ٹوپک کا نام اور بائے سرس نام یہ لکھیں گے تو آپ اپنا وہ ٹوپک ایزیلی فائنڈ کر لوگا تو اس کے بعد آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ بھی بتایا جائے گا کہ کیسے کوئیشن پوچھے جاتا ہے پیپر میں آپ نے ان کو لکھنا کیسے ہے اور ساتھ ساتھ ساری کی ساری اگر آپ پلیلیسٹیں حاصل کرنا چاہتے ہیں میٹ کی فیزیس کی اور نیمریکلز کی تو وہ بھی ویڈیو کے لاسٹ پر آپ کو بتایا جائے گا ٹھیک ہے تو اب بھی سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹوپک کو جی ٹوپک ہے ہمارا سٹوپ واسٹ ہم یوز کرتے ہیں ٹائم کو مہیر کرنے کے لیے ٹھیک ہے ٹائم چھوٹے چھوٹے وقفوں کے لیے ٹائم کے چھوٹے وقفے کے لیے ہم سٹوپ واسٹ ہم آم گھڑی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ گھڑی کیا کرتے ہیں صرف ایک سیکنڈ تک کا ٹائم بتاتی ہے لیکن اگر ہم سٹوپ واسٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایک سیکنڈ سے کم کا ٹائم بھی بتا دیتی ہے اب سٹوپ واسٹ کی کتنی کس میں ہمارے پاس دو ہیں ایک ہے ہمارے پاس میکینیکل سٹوپ واسٹ اور دوسری ہمارے پاس ڈیجیٹل سٹوپ واسٹ ٹھیک ہے اب ان دونوں کو سٹڈی کرتے ہیں کہ ان میں کیا کیا فرق ہے تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اپنے میکینیکل سٹوپ واسٹ کی میکینیکل سٹوپ واسٹ کیا کرتی ہے میکینیکل سٹوپ واسٹ میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ یہ ایک سیکنڈ کے بھی کتنے سے کر دے داسی سے کر دے یہ ایک سیکنڈ کے کتنے سے کر لیتی ہے دس سے کر لیتی ہے جب آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں تو آپ کے پاس کیا آتا ہے 0.1 سیکنڈ تو مطلب کیا ہوا کہ میری سٹو ووچ 0.1 سیکنڈ تک کو ایزیلی میر کر سکتی ہے جو عام گھڑی ہوتی ہیں جو گھڑوں میں لگی ہوتی ہیں وہ کم از کم کتنی ریڈنگ لے سکتی ہیں صرف ایک سیکنڈ کی لے سکتی ہیں وہ یہاں سے یہاں آتی ہیں تو ایک سیکنڈ ہو جاتا ہے تو وہ کم از کم ایک سیکنڈ کی ریڈنگ لے سکتی ہیں لیکن جو سٹو ووچ ہے مکینکل سٹو ووچ وہ ایک سیکنڈ سے بھی کم کا ٹائم ہمیں بتا سکتی ہے کتنا کم 0.1 سیکنڈ تک مطلب کیا ایک سیکنڈ کے دسویں حصے تک ہمیں کم از کم ٹائم یہ بتا سکتی ہے تو یہ جو کم از کم ٹائم ہوتا ہے یا کم از کم ریڈنگ ہوتی ہے جو ہم کسی بھی ڈیوائس سے لے سکتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں اس کا لیسٹ کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس کا میرے پاس لیسٹ کاؤنٹ کیا آگیا 1 over 10 یہاں پھر یہاں پھر 0.1 ٹھیک ہے یہاں پھر 0.1 سیکنڈ یہ میرے پاس مکینکل سٹو ووچ کا لیسٹ کاؤنٹ آگیا اب اس کو استعمال کیسے کرتا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں اس طرح کی آپ کے پاس ہوتی ہے مکینکل سٹو ووچ جس کے اندر کافی زیادہ انہوں نے ریڈنگ لکھی ہوتی ہیں اس کے اوپر ایک ہی بٹن ہوتا ہے ٹھیک ہے جسے ہم کہتے ہیں نوب اس نوب کو آپ دباتے ہیں تو آپ کی سٹو ووچ چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے دوبارہ آپ اسی نوب کو پھر کلک کرتے تو آپ کی سٹو ووچ رک جاتی ہے تو تیسری بار جب دوبارہ آپ اپنی اسی نوب کو دباؤ گے تو آپ کی جو سوئی ہے وہ دوبارہ کیا آ جائے گی صفر پر آ جائے گی ٹھیک ہے تو ایک ہی بٹن ہوتا ہے اس سے ہی ہم دوبا دوبا کے کام کرتے ہیں پہلی بار دوبائیں گے چلنا سٹارٹ ہو جائے گی پھر دوسری بار دوبائیں گے تو رک جائے گی تیسری بار دوبائیں گے تو ری سٹارٹ ہو کر دوبارہ زیرو پر آ جائے گی اس کی سوئی تو یہ طریقے کا تھا میکینکل سٹو ووچ کو یوز کرنے کا لیکن اب جو ہے ہمارے پاس کونسی سٹو ووچ ہوتی ہے دیجیٹر سٹو ووچ ہوتی ہے جو کہ اس سے کئی گناہ زیادہ بہتر ہے اب دیجیٹر سٹو ووچ کیا کرتی ہے یہ ایک سیکنڈ کے سو حصے کر دیتی ہے ٹھیک ہے یہ تو بس ایک سیکنڈ کے دس حصے کر رہی تھی یہ اس نے کی تک یہ ایک سیکنڈ کے سو حصے کر دی ہے تو جب میں ان کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو میرے پاس آنسر آتا ہے زیرو پوائنٹ زیرو ون سیکنڈ تو مطلب کیا ہوا میرے پاس جو دیجیٹر سٹو ووچ ہے اس کا لیسٹ کاؤن کیا آ جائے گا میرے پاس زیرو پوائنٹ زیرو ون سیکنڈ یا پھر ون آور ہنڈرڈ مطلب کہ ایک سیکنڈ کا سو مہیں حصے تک یہ اچھی طرح پر مائش کر سکتی ہے اور یہ کیا کر رہی تھی ایک سیکنڈ کے صرف دس میں حصے تک اچھی طرح پر مائش کر رہی تھی تو اس کا لیسٹ کاؤنٹ زیادہ ہو گیا نا یہ زیادہ اچھی ایکوریٹ ریڈنگ کر سکتی ہے ڈیجیٹر سٹو ووچ اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بہت سیمپل ہے تو آپ کے سامنے ڈائیگرام ہے اسی طرح ہی ہوتی ہے عام طور پہلے بوٹری میں بھی ایسی یوز ہوتی ہے اس کے اندر تین بٹن لگے ہوتے ہیں پہلا بٹن اون کرنے کے لیے دوسرا بٹن سٹارٹ کرنے کے لیے اور جس بٹن سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے روکنا بھی اسی بٹن سے ہے دوبارہ اس بٹن کو دوباؤ کے تو وہ رک جائے گی تو ریڈنگ لکھنے کے بعد پھر آپ نے اگر ری سیٹ کرنا ہو اپنی سٹو ووچ کو پھر آپ ایک ری سیٹ بٹن ہوتا ہے اسے آپ دوبائیں گے تو آپ کی جو سٹو ووچ ہے وہ ری سیٹ ہو جائے گی ساری ریڈنگ کیا ہو جائے گی زیرو زیرو ہو جائے گی تو یہ ایک سیمپل سا ٹوپک تھا سٹو ووچ اور اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنی پلیلیسٹیں کیا انسل کرنی ہے اور اپنے سبجیکٹ کی پلیلیسٹیں انسل کرنے کے لیے سب سے پہلے کا سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں ساتھ بھی بیل آئیکن کو بھی دوبا دیں اور یہ پلیلیسٹ والے اپشن پہ آئیں اس پہ کلک کریں گے تو تھوڑا سا سلائڈ کریں سب سے پہلے آپ کو نمیریکل کی پلیلیسٹیں ملیں گی اس کے بعد نائنٹھ میت کی ساری پلیلیسٹیں انشاءاللہ ادھر آئیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو اگر آپ اپنے اس چپٹر کے باقی ویڈیوز بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ بس ویڈیو کا نام لکھیں سرچ بار پر اور انڈ پر نام کے ساتھ لکھتے ہیں باقی طریقے کار بھی آپ نے سن لیا اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو آپ نے اسے شیئر لازمی کرنا ہے دوسروں کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ نیسٹ ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ